موسیقی 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 ہے وہ تربیت ہے اصل میں تو تھیوری تو کتابوں کے ذریعے سے سیکھ لیں گے آپ لیکن پہلے اس کے لیے تیار کیا جانا چاہیے انسان کو تربیت کے ذریعے سے کہ اس میسیج کو وہ پروپرلی نہ صرف رسیف کر سکے بلکہ اسے سمجھ سکے اس پر عمل کر سکے یہ وجہ ہے کہ اس میں عام طور پر امپریشن یہی ہے کہ یہ شاید اس میں سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایسا نہیں اچھا سر میرا ایک قویشن یہ ہے کہ کیا جو آج کا معاشرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا کیا اس کے مطابق جو مولوی ذراعت ہیں وہ پھیلا رہے ہیں یہاں کوئی اور الحمدللہ میں اور آپ ہم پڑھے لکھے ہیں ہمیں پوری طرح اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے اگر فرض کر لیجئے میں آپ کو وہ بات نہیں پہنچا پا رہا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے آپ کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے آپ کو مجھے عقل عطا فرمائی ہے تو میں اور آپ یہ کیوں نہ دیکھ لیں کہ یہ بات ہمارے ماننے کی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک کرامت ہے موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے بارے میں جو کچھ ہم پرائمڈی سکول لیول پر پڑھتے ہیں جسے دینیات ایک دمانے میں کہا جاتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوتا تھا باقی ساری چیزیں ہم بھول گئے ہوتے ہیں لیکن اسے نہیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک ایک لفظ ہمیں یاد ہوتا ہے جب ہمارے پاس وہ گائیڈنس موجود ہے تو کوئی آدمی اگر مجھے ویسی بات نہ بتائے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے میں اب خود کریکٹ کر سکتا ہوں اس میسیج کو اور صحیح راستے پر چل سکتا ہوں شاہ سب عام طور پر جس طرح ہماری آپ برنگنگ ہے اور جو چیز پڑھنے میں بھی آتی ہے کہ اسلام بھی ڈیمان کرتا ہے اس کے اپنے فالورز سے کہ وہ اس دنیا میں ایکسیل کریں تو ایکسیل کرنے کا ایک طریقہ جو رائج ہے اور ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا وہ تو یہ ہے کہ آپ سکول کالیج یونیورسٹی جائیں اور اپنی زندگی گزارنے کے جو جو بھی طریقے ہیں ان کو رائج رائج کریں یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں رب کو ڈھوننا ہے اس کے لیے کوئی خاص ایج ہے جہاں سے یہ ٹین ہوگا یا مطلب بچپن سے یہ آدمی جو ہے وہ اس پر لگ جائے کیونکہ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ جب آپ نے زندگی گزار لی اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب جو ہے if they were lucky enough to have a life اتنی لمبی پچاس سار سال کی کہ اب جو ہے آخرت کی تیاری شروع کرنی چاہیے اور اس پہلے تو ہمیں ذہنی طور پر یہ اس پر clarity آنی چاہیے رب کا قرب حاصل کرنا رب کی دوستی حاصل کرنا اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اس اس طرح کرتے چلے جائیں جیسے رب تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے میں یہ بات اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ مسلمان کا constitution قرآن ہے اس لیے کہ وہ گورن کرتا ہے ہماری زندگی کو کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے جب ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے یا سنت ہمارے سامنے لائٹ ہاؤس کی طور پر کام کر رہی ہے ہم سنت کو فالو کرتے ہیں قرآن کو فالو کرتے ہیں تو ہم رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں رب کا قرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے یہ ہمیں ذہن سے بات نکالنی ہوگی کہ قرآن اور سنت پر پوری طرح عمل کیے بغیر ہمیں رب کا قرب حاصل ہو جائے اور جب ایک بار ہم قرآن اور سنت پر پوری طرح سے عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں ہم زندگی میں ایکسل بھی کر لیتے ہیں اگرچہ مسلمان کا بنیادی جو پرپس آف لائف ہے وہ ایکسل کرنا نہیں ہے وہ رب کی بندگی ہے لیکن ایکسلنس ایس سائٹ پرڈکٹ خود بخود آجاتی ہے تو شاہ صاحب میرے جیسے جو کمزور انسان ہے اگر وہ ساری زندگی اس دستور کو جو آپ نے کہا کہ کونسٹوشن ہے صرف ثواب کیلئے پڑتا رہے اور مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رب جو ہے اس نے میرے سے کہا کیا ہے اور ہم سارے لوگ جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان ہیں میں نے تو قرآن پاک جو ہے اس کو اس طرح نہیں پڑا تو یا تو پھر میں اپنے آپ کو بلیم کروں آج سے شروع کر دوں جو کہ بہت احسن بات ہے لیکن ہماری زندگی صرف اگر ثواب میں ہی گزرتی رہی اور ہمیں پتہ ہی نہ لگا اور سنت کا ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے چند واقعات سنے ہوئے ہیں تو پھر ذمہ داری جو ہے تو مساجل سے بھی وہ چند واقعات ہیں جن کی ریپیٹیشن ہے اور ان سے اگر پوچھیں کہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا ہے ترجمہ بتا دیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے تو پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رب کو پانے کی کوشش یہ تو اس طرح سواب حاصل کرنے کی کوشش یہ رہے گی اس میں دو چیزیں آئیں گی درویش اور صوفی حضرات انہوں نے یہی خدمت سے انجام دی ہے جس کو آج آپ مس کر رہے ہیں انہوں نے انسانوں کے سامنے ایک رول موڈل پیش کیا ہے جو قرآنی تعلیمات پر اور سنت پر عمل کر رہا ہے تو جب ہم ان سے ملتے رہتی ہیں ان کا جو بوڈی کا مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اثرانداز ہوتا ہے انسان پر اور انسان اذر کو ایٹرکٹ ہوتا رہتا ہے تو یوں عمل اور دوسری چیز بہت اہم کہ قرآن پاک کا ایک موجزہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موجود ہے اگر آپ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بے شک عربی آپ کو نہیں آتی آپ ترجمہ سے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو صرف اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے اور خود بخود اس کے اثرات انسان کی زندگی پر ملتب ہونے لگتے ہیں اسی لئے درویش لوگ ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کسرہ سے کرنے پر زور دیتی ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر بھئی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سسٹم کی بات کی تھی میں نوجوان نسل کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں اخلاقی گرابٹ کا شکار ہیں فکری صلاح کوئی نہیں ہے ابتدائی تربیہ سے محروم ہیں ہم یہ جو سارے ان حطات ہیں اس کا ذمہ دار کس فریق کو سمجھیں گے آپ کیا ہمارا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے کیا ہمارے والدین اس کے ذمہ دار ہیں جو بچوں کے ابتدائی نشو نمہ اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے انہیں کرنی چاہیے یا جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کا بھی اس برابر کا حصہ ہے بچوں کی تربیت اسینشلی والدین کی ذمہ داری ہے اور تو سام ایکسٹینٹ سکول کی ہمارے یہاں سے وہ کنسپٹ ختم ہو گیا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے ہم نے تعلیم کو جوب کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے جبکہ تعلیم کا ہرگز ہرگز وہ مطلب نہیں ہے علم تو ہمیں اصل میں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے اور علم کے ذریعے سے ہمیں اقل حاصل ہوتی ہے اور اقل وہ چیز ہے جو اچھوں میں سے بہت اچھے کی تمیز سکھا دیتی ہے نہ تو تعلیم حاصل کرنے والے کا ذہن کلیر ہے اس معاملے میں کہ میں ایڈوکیشن کس لیے حاصل کر رہا ہوں اور نہ تعلیم امپارٹ کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹ کو تعلیم کیوں دے رہا ہوں جب یہ کنسپٹ دوبارہ سے کریکٹ ہو جائے گا تو پھر یہ پرابلم نہیں رہے گی جو آپ نے کہی اور اس کنسپٹ کو ری انٹروڈیوز کرانے کی ذمہ داری حکومت وقت پر آئے گی کہ وہ پولیسیز ایڈوکیشنل پولیسیز سیلیبس اس طرح کی ڈیوائز کریں گے جن کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنے والے کچھ دونوں چیزیں بے اق وقت حاصل ہو رہی ہوں تعلیم بھی اور تربیت بھی تعلیم جو ہے وہ ساری کی ساری پرائیوٹائز ہو چکی اس کو کون چینج کرے گا غاری صاحب یہ ایک دن ایک سال یا پانچ سال یا دس سال کا مسئلہ نہیں قومت کی زندگی میں دو چار سال کوئی بڑے زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا یہ ڈیکلائن جو آیا ہے وہ ایک کافی لمبے عرصے کہ نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومت آپ کی اپنی ملک میں جمہوریت ہے آپ کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ اپنے آواز ان نمائندوں کے ذریعے حکومتان تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جمہوریت ہے نمائندہ نظر ہی نہیں آتا شاہ سام یہ یورپ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں ہر ہفتے اس کو اپنے کونسیونسی میں آنا ہے اور سوالات پوچھ رہے ہیں غوری صاحب میں تو یہ جانتا ہوں کہ ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیمکریسی ہے ہمارے یہاں اور ہمارے نمائندگان کا جو رویہ ہے وہ بھی ویسٹ منسٹر ٹائپ ہوگا تو ہم اگر یہ آواز بلند کریں کہ نظام تعلیم کو سلیبس کو اس طرح فریم کیا جائے کہ اس کے یہ نتائج ہوں ملک اور قوم کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے جس طرح کسی بیری جہاز کے انجن کام کرنا چھوڑ دیں اور اس کا سٹیر اس کو نہ کیا جا سکے وہ بھی جیم ہو جائے تو وہ لہروں پر یا ہوا کے زور پر جہاں کو ہوا لے چلے وہ چلا جائے جہاز جہاں کو لہریں اسے لے جائیں وہ در پور چلا جائے بلکہ ملک و قوم تو اس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں کہ ان کے کلیر کٹ ویل ڈیفائنڈ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اوبجیکٹیوز اور زندہ قوم ہیں ان اوبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر کے ان تک پہنچنے کا روڈ میک ڈراؤ کرتی ہیں جو حکومتوں کے بدل جانے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے اگر کہیں کوئی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو وہ کر دی جائے اس کی ویمز پر کبھی حکومتیں اور ملک نہیں بنتے کبھی ہیں ہمیں جمہوریت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں بلند کیا جانا چاہیے کہ قوم کے کلیر کٹ ویل ڈیفائنڈ اوبجیکٹیوز اس کے ٹارگٹس وہ سیٹ کیے جائیں اور وہاں تک کا ایک روڈ میپ ڈراؤ کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے یہ سوال ہمارے ساتھی نے پوچھا تھا مجھے اس کا ایک سائیڈ کوسٹن جو میرے ذہن میں آتا کہ جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اگر اس کو دیکھا جائے let's say گریک یا رومن ٹائم سے لے کے اور پھر جو اسلام کا بھی وہ استاد ڈریون تھا کہ آپ استاد کو سیکھ کریں گے اور پھر جو کہانیاں ہیں کہ لوگ جو ہیں کسی اچھے استاد کی تعریف سن کے اور اس کی باتیں سن کے وہاں پڑھنے جاتے تھے آہستہ آہستہ استاد پیچھے رہ گیا ادارے جو ہیں بڑے ہو گئے یونیورسٹیز ڈیولپ ہو گئی اب اس میں جو اسادسہ ہیں آج جس طرح آپ نے کہا ان کا بھی تو رول ہے تربیت میں وہ تو تنخواہ دار ملازم ہیں ان کی یہ ذمہ داری وہ نہیں سمجھتے کہ تربیت جو ہے وہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں وہ سبجیکٹ کالج میں نہیں پڑھاتے جو اپنے ٹویشن سنٹر میں پڑھاتے ہیں تو اس صورت میں اگر استاد بھی آپ کو وہ نہیں اویلیبل ماں باپ جو ہیں وہ جو معاشی حالات ہیں ان کے تحت اتنے پس چکے ہیں ان کے پاس بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جو آؤٹسائیڈ انفلونسز ہمارے جیسے لوگ جو ٹیلویزن کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے گھروں میں پہنچے ہیں why should we take ذمہ داری واری سب شاید میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گا گریگ ٹائمز سے لے کے آج تک لمبا سفر کئی ہزار سال پر محیط آپ آج سے پچاس سال پہلے تک کا وقت پر پاکستان میں بھی آ جائیے گریگ ٹائم سے لے کے انٹل فیفٹی یئرز بیک فرم ناو یہ سسٹم موجود رہا ہے خود ہمارے اسی ملک میں اسی پاکستان میں سسٹم رہا ہے سکول کالوجیز یونیورسٹیز اس وقت بھی تھی لیکن ایک چیز کا پورا احتمام کیا جا رہا تھا کہ ٹیچرز ٹریننگ کالوجیز موجود تھے ملک میں اور صرف انہیں ٹیچرز کو لیا جاتا تھا جو وہاں کے کوالیفائیڈ ہوتے تھے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے اگرچہ وہ زمانہ قدیم کی بات ہے لیکن پھر بھی ہمارے یہاں سال میں ایک مہینے کے لیے ان کو پیپل ٹیچر کہتے تھے وہ آیا کرتے تھے اس وقت تو اتنا شاید گہرائی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا لیکن آج یہ جو ٹیچرز ٹریننگ کالوجیز ہیں وہاں جو ٹیچرز کی ٹریننگ لیے کے لیے آتے تھے ان کو آن آن جاب ٹریننگ کے لیے یا جس کو آج کے زمانے میں ہینڈز آن ٹریننگ کہتے ہیں اس کے لیے مختلف سکول میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ ایک مہینہ وہاں پریکٹیکل ایکسپرینس گین کرتے تھے لیکن جس طرح سے اور چیزیں تبدیل ہوتی گئی ہیں ہم نے وہ راہ بھی چھوڑ دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک انہتات آیا ہے چاروں طرف میں ایک سوال آپ سے اس سوال کروں گا کسی محفل میں انوائٹڈ تھا گفتگو کے لیے تو وہاں بات چلی قانون کی عملداری کی میں ان سے ایسی بات کہہ رہا تھا جو میرے لیے ذاتی طور پر رسکی تھی کہنا لیکن بہرحال سچ ہے وہ ایک زمانہ تھا ایون سٹوڈنٹس جن کے بارے میں حکومت کا رویہ خاصہ ہمدردانہ ہمیشہ ہوتا تھا پولیس کا رویہ بھی ہمدردانہ ہوتا تھا لیکن اس ایک پٹیکولر ایسپیکٹ پر بڑے ہارش ہوتے تھے پولیس والے اور وہ یہ تھا کہ دو سٹوڈنٹ ایک بائسیکل پر نہیں بیٹھ سکتے تو ہماری یہاں ہوتا کیا تھا کہ ہم سٹوڈنٹ سکول کالج میں جہاں کسی چوراہے کے قریب پہنچے تو دوسرا سٹوڈنٹ دو سٹوڈنٹ بیٹھ کے نہیں گزرتے تھے سنسٹ کے بعد بغیر لائٹ کے بائسیکل ہم چلا نہیں سکتے تھے اور پچھلے مڈگاٹ پر ریفلیکٹر ضرور لگا ہوتا تھا ورنہ پولیس والا پکڑ لیتا تھا تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نظام تھا کہ بائسیکل والے پر سختی کی جائے سٹوڈنٹ پہ ایسے نہیں تھا کہ یہ لوگ بے رحم تھے آج تو ہم فارن فتوہ دے دیں کہ غریب آدمی کو تنگ کرتا ہے غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسی نہیں بائسیکل چلا رہا ہے اس کو یہ تنگ کرتا اصل میں اس کے پیچھا مقصد یہ تھا کہ اس بائسیکل والے کو فورس کیا جائے کہ قانون پر عمل کرے قانون کی پابندی کرے کل یہی بائسیکل والا موٹر سائیکل خریدے گا موٹر سیکل چلا رہا ہوگا تو اس وقت ایز موٹر سائیکلسٹ یہ قانون کی پابندی کرے گا اب پھر وہی موٹر سائیکلس کل کو کار خریدے گا تو ایز کار ڈرائیور بھی وہ قانون کی پابندی کر رہا ہوگا یہ ویری ویل تھوٹ آف کام تھے جو ایمپلیمنٹ کیے ہوئے تھے اور یہ بہت سے جو میری ایج گروپ کے لوگ آپ کو ملیں گے وہ سبھی اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ یہ اسی ضروری ہے کہ ہم جو امور ہیں سیاست کے امور ریاست کے جو کہ صرف اور صرف پولیٹکس سے ریلیٹیڈ ہے اس کا صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی طلابت سے کریں یا جو دوسرے عام فنکشن ہے وہاں پر نات جو پڑی جائے یہ کسیمیٹک پوسٹر نہیں یہ دوگلہ پان نہیں ہوگا دیکھئے ایک اچھی چیز ہے اس کو کانٹینیو کیا جانا چاہیے لیکن دوسری جو چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس کسیمیٹک کریں اگر اون چیزوں کو امپروو کر لیں تو یہ کسیمیٹک نہیں رہتی ہے اور میرے آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ عام بحث ہے جس وقت ہم بھی یونیورسٹی میں ڈسکس کرتے تھے کہ یہ شاید فیشنبل ہے ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہمارا دور بڑا اچھا تھا ہم تو اپنے والدین کی بڑی عزت کرتے تھے ہمارے آساز آجزہ کی بڑی وقت تھی از اف کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے سے زیادہ بدتمیز شخص ہم نے نہیں دیکھا اب جس میں اس ایج میں ہوں جب میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اب میں بھی اپنے دور کو رومانٹک سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا ان بچوں نے دور نہیں دیکھا اس میرا خیال ہے کہ صرف پاسنگ فیزز کی بات ہے ورنہ زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے ہمارے لئے حیران کن بات ہے کہ ہم بیل گاری کے سفر سے رفتہ رفتہ ہوای جہاز کے سفر تک آگئے ہم اس کو برا نہیں سمجھتے کہ بیل گاری میں ہم بڑے محفوظ تھے جب چہار چلتی بیل گاری سے نیچے اترے اور لوگوں کی محنت سے اگھائی بھی فصلوں پر سے پھل توڑا اور پھر بیل گاری میں بیٹھ کہتے ہیں کہ نہیں زندگی بڑی آسان ہو گئی گھر کے اندر روز مرہ کی ہماری زندگی میں کھوکنگ آسان ہو گئی سب طرف زندگی سہل ہوتی گئی ہے صرف اسی ایک پہلو پر آ کر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ اچھا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر زمانے کا ساتھ نہیں دے پائے ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم سکھ ہاتے ہیں اس کے نتیجے میں انسانی رویوں میں تبدیلی آتی ہے ہم اس کو اچھا کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو صحیح نہیں کہہ سکتا تھا ہمارے عذب کے بزروں پر سامنے آج کا بچہ اتنا confident لے اور اس کو یہ احساس ہے کہ میرا حق ہے کہ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہر جگہ پر کھڑا ہو کہ جب وہ میری میری موجود گھلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے تو میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھوں بچہ بچہ صحیح ایک کریکشن میں عرض کر دوں آپ کے خدمت میں میں نے یہ عرض نہیں کی تھی کہ تعلیم سے تہذیب آتی ہے اس کا تعلق تربیت سے ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم سے انسان اچھے اور برے کی تمیز سیکھتا ہے علم سے عقل آتی ہے اور عقل آپ کو اچھوں میں سے بہت اچھے کی تمیز کرنا سکھاتی ہے یہ عرض کیا تھا جو تہذیب کی بات ہے وہ تربیت سے آتی ہے اور اپنے سوال ہی میں آپ نے ایک بہت اچھی بات کہہ دی ہے پہلے آپ نے کہا تھا پڑھے لکھے لوگ پھر فوراں آپ نے کہا تعلیم یافتہ لوگ یہ دونوں میں بہت فرق ہے تعلیم یافتہ انسان ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ باقی سب چیزیں بھی اس کے پاس ہوں پڑھا لکھا انسان ہو سکتا اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو لیکن علم بے پناہ ہو تو پڑھا لکھا ہونا لرنڈ ہونا بڑا ضروری ہے یوں کہ لیجے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں ایڈوکیٹڈ ہونا ایک بات ہے اور لرنڈ ہونا دوسری بات ہے ہمیں لرنڈ انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ ہمیں ایڈوکیٹڈ ہوں شاہ صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ آپ تمام حضات کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا آج اجازت دیجئے خدا حافظ